اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو امید ہے کہ آج آپ بہت فریش فیل کر رہے ہوں دیکھیں ہم نے اس چارٹ پر کل احتمام کیا تھا اپنے لیسن کا تو اسی سے ہم فردر کنٹینیو کرتے ہیں اور اس چارٹ کو ہم ایربک کے ساتھ ساتھ اردو اور انگلیش میں اپلائے کر کے ایربک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیں آغاز کرتے ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ جو سلائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں احرابی حالے جو ہم نے پڑھی تھی کسی اسم کی کہ وہ رفع نصب اور جر میں ہے اور اسی طرح سے اسم کی حالت جو ہے اردو میں جو ایربک میں رفع ہے اس کو ہم اردو میں فائلی حالت کہیں گے اور انگلیش میں ہم سے نومینیٹیو کیس کہیں گے اور اسی طرح سے جیسے اس کی احرابی حالت نصب میں ہے تو اسم کی حالت جو ہے وہ مفولی ہے اور انگلیش میں ہم سے ابجیکٹیو کیس کہیں گے یہ صرف چیزیں آپ کو آپ کی ماضی کی پشلی بیکگرونڈ کے حوالے سے جو آپ نے پاسپ میں پڑھی ہوئی ہوں گی سکول کالجز میں ان کے حوالے سے ریکال کروانے کے لیے ہے آپ کی پاسپ ممبری میں سے ایکسپیکٹ کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ جو ارابی حالت جر ہے اس کو اسم کی حالت میں ہم اضافی حالت کہتے ہیں انگلیش میں پوزیسیر کیس کہتے ہیں تو اب جو یہ جو اسم ہے یہ ہم نے پڑھا تھا اسم کو ہم مرفوع منصوب اور مجرور کہتے ہیں تو اصل چیز آپ کے ارابی حالت اور اسم کی حالت کو یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ آپ اردور انگلیش کی حالت کو بے شک یاد نہ رکھیں یہ صرف آپ کو آپ کی بیکگرونڈ کے حوالے سے بتانا تھا کنسرن یہ تھا کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ زبانیں کس حد تک آپس میں ملتی جلتی ہیں اب جیسے یہ ایکزامپل دیکھیں حامید اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے حامید جو ہے وہ کام کرنے والا یعنی فائل ہے اور جو کس پر کام کر رہے ہیں کتاب پر کام کر رہے ہیں تو کتاب جو ہے وہ مفہول ہو جائے گی اگر فرض کریں ہم کہتے کہ حامید کتاب پڑھ رہے ہیں تو تب بھی جملہ فائل اور مفہول سے کمپلیٹ ہو جانا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کی اضافی حالت جو ہے وہ یہ دی ہے اور وہ ہے اللہ کی یعنی یہ ایکسپرائی انفرمیشن تھی جو کہ ہم نے دی تھی اور اسی طرح سے پڑھ رہا جو ہے یہ فیل ہے اس کا فیلحال ہمارے ساتھ کوئی کنسر نہیں ابھی تو اس کو ہم بات میں کریں گے ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حامید جو ہے وہ فائل ہے اور کتاب مفہول ہے اضافی جو ہے وہ اللہ ہے اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کی حالت رفعہ میں ہوگی اس کو ہم فائل کہیں گے یعنی جو کام کرنے والا ہے اور جس کی حالت نصر میں ہوگی اسے ہم مفہول کہیں گے جس کی حالت جر میں ہوگی اسے ہم اضافی حالت میں کہیں گے یہ صرف ابھی اردو میں بتایا جا رہا ہے اچھا اب ہم اس اردو کے جملے کو عربی کی ہی طرح کنورٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں جیسے یہ دیکھیں کہ ہامے جو ہے یہ اسی کے اوپر فائل ہے نا تو فائل رفعہ کی حالت میں ہوتا ہے ہم نے اس کے اوپر ہی دمہ لگا دیا اور اسی طرح سے ہم نے کہا ہامے دن اب یہ دیکھیں جو رفعہ کی حالت میں ہوتا ہے نا وہ ضروری معلومات جو بھی ضروری معلومات ہوتی ہیں وہ رفعہ کی حالت میں ہوتی ہیں کسی جملے میں جب ضروری معلومات کے علاوہ اضافی معلومات جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ یا بلاواستہ فراہم کی جائیں تو پھر ان کا اس منصوب حالت میں ہوتا ہے یعنی مفہول کا مطلب یہ ہے کہ جس اسم پر کام کیا جا رہا ہو یا جس اسم پر کام کا اثر پڑ رہا ہو اب ہم یہ لے لیتے ہیں کہ اضافی کیا ہے یعنی وہ اسم جو اضافی طور پر ہوتا ہے یعنی جب اضافی معلومات انڈائریکٹ لی یعنی کسی واسطے کی ذریعے سے فراہم کی جاتی ہیں تو ان کا اسم مجرور حالت میں ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اضافی حالت میں ابھی یہ مجرور تھا نا تو اللہ کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ال بھی لگاو ہے اب چونکہ ایک زیر اس لیے ہے کہ اس میں ال ہے اور الہ ہے تو جب ال لگاو ہوگا تو پھر ہم اس کی وجہ سے اللہ کے نیچے ایک زیر لگائیں گے کیونکہ وہ معرفہ کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں اب اسی طرح سے یہ جیسے میں نے لگا دیا کہ کتابا اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہامیدن اس اردو کے جملے کو ہم عربی میں کنورٹ کریں تو یہ ہے ہامیدن اللہ ہی کی کتابا پڑھ رہا ہے دیکھیں اردو اور انگریزی زبان میں لفظ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے جملہ سمجھ میں آتا ہے جیسے یہ ہے نا یہاں پہ میں نے ایک لکھا ہے کہ زید یہاں پر فائل ہے زید نے ہامی کو مارا یعنی یہ ایکسٹرا لفظ ہے ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑا ہے ادروائز یہ فائل تھا خالد جو ہے یہ مفہول ہو گیا تو یہاں پہ جو نے ہے یہ بھی اضافہ ہے مارا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر ہم اس کا مفہول بناتے ہیں کہ خالد نے زید کو مارا تو یہاں پر یہ ایکسٹرا آ گیا نا اگر ہم اس کی اضافی حالت بناتے ہیں تو خالد نے زید کے بھائی کو مارا تو یہ بھی پھر اسی طرح سے یہ جو الفاظ ہے نا یہ یہ ہمیں اضافی طور پر لگانے پڑے ہیں ایکسٹرا لگانے پڑے ہیں پھر جا کے بعد سمجھ میں آتا ہے چلیں ہم صرف زید کو دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جو زید کے مینی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے لیکن زید کا جو سٹیٹس ہے یعنی اس کی جو پوزیشن ہے وہ بدل گئی ہے پہلے یہاں پہ یہ فائلی حالت میں تھا تو اس شروع میں تھا پھر مفہولی حالت میں آیا تو ادھر آ گیا ٹھیک ہے جب اضافی حالت میں گیا تو ادھر آ گیا ٹھیک ہے زید کا بھائی کو مارا تو اگر دیکھا جائے تو انگلیش اور اردو میں ہم سیکونس یوز کرتے ہیں یہی بتانے کے لئے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ زید کے مینی میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی لیکن زید کا جو سٹیٹس ہے یعنی اس کی پوزیشن ہے وہ تبدیل ہوئی ہے کبھی وہ فائلی حالت میں آ رہا ہے کبھی وہ مفہول کی حالت میں آ رہا ہے کبھی وہ اضافی حالت میں آ رہا ہے دیکھیں ہم نے اردو اور انگلیش زبان میں دیکھ لیا کہ کسی فائل سے کوئی مفہول بنتا ہے یا اضافی حالت میں جاتا ہے تو ہمیں کونے کا کی یعنی کسی نہ کسی لفظ کا ہمیں اضافہ کرنا پڑتا ہے گو کہ اس کے جو ہم فائل سے مفہول یا اختیار کرتے ہیں تو اس کے مینی میں تو کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی لیکن اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے اور اس میں ہمیں کسی لفظ کا بھی اضافہ کرنا پڑتے ہیں تو اس طرح سے ہم انگلیش اور اردو میں تو یہ سیکونس استعمال کرتے ہیں لیکن ایرابک میں جو ہے نا وہ ہم سیکونس پہ رلائی نہیں کرتے کہ اگر فائل ہے تو وہ بلکل پہلے آئے گا مفہول ہے تو وہ بعد میں آئے گا اس طرح سے ہم ایرابک میں نہیں کرتے ہیں تو اور نہ ہی ہمیں ایرابک میں ایکسٹرا ورڈز کی ضرورت پڑتی ہے نے کو کے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں پڑتی تو ایک تو یہ کہ ہم سیکونس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے دوسرے میں ایکسٹرا ورڈز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جب پھر ہم کرتے کیا ہیں بیسیکلی ہمیں عربی زبان میں اس تبدیلی کو ہم ایراب سے ظاہر پر کرتے ہیں مثال کے طور پر میں نے پھر اس کو اردو میں ہی ایک آگے سمجھانے کے لیے لکھا ہے اب آپ یہ سمجھئے کہ میں اس کو عربی بنانے لگی مثلا ایک طالب نے سفر اب یہاں پہ جو طالب ہے یہ فائل یہ ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ فائل کی جو کنڈیشن تھی وہاں پہ وہ یہ تھا کہ یہ ایک طالب ان نے سفر کی میں ایک طالب سے ملا تو میں تو فائل ہو گیا نا تو طالب یہ طالبان یہ چونکہ مفہول تھا نا میں ایک طالبان سے ملا اس طرح سے سمجھئے اسلام طالب کا مذہب ہے تو اب یہاں پر یہ جو ہے یہ اسلام اور مذہب اور کس کا یعنی اضافی حالت کیا ہے طالب ان اسلام طالب ان کا مذہب ہے مجھو امید ہے کہ اب آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی حرکات کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں اور اعراب کی یہ جو تبدیلی ہے یہ ہم اس طرح سے شو کرتے ہیں یہ فائل ہے یہ طالب ان فائل ہے یہ طالب ان مفہول ہے اور طالب ان جو ہے یہ اضافی حالت میں ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ رفا کی حالت میں ہے یہ نصب کی حالت میں ہے اور یہ جار کی حالت میں ہے پورا طالب بن جو ہے یہ مرفوع ہے اور پورا طالب بن جو ہے یہ منصوب ہے پورا طالب بن یہ مجرور ہے دیکھیں ابھی تک کا خلاصہ کیا ہوا کہ حروف تحجی پر یعنی حروف الحجاب پر تین قسم کی حرکات ہوتی ہیں دمہ فتح اور کسرہ اور یہ حرکات ہونے کی وجہ سے ہم حرف کو مضموم مفتو اور مقصور کہتے ہیں اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ بتانے والی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں انہیں ہم اعراب کہتے ہیں اور اعرابی حالت جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے کہ وہ رفا نصب اور جار میں ہوتی ہے اور جس اسم پر یہ حالت لگی ہوئی ہوتی ہے اس اسم کو ہم مرفو منصوب اور مجرور کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا آج ہم نے اس کو اردو میں اپلائے کر کے تھوڑا سا دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اعرابی حالت رفا نصب اور جار ہو تو اسم کی کیا حالت ہوتی ہے اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فائلی حالت میں ہے اگر رفا کی علامت ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ فائلی حالت میں ہے اگر نصب کی علامت حالت ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ مفولی حالت میں چلا گیا ہے اسم اگر اس اسم پر جر لگاوا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اسم کی حالت اضافی حالت ہے اردو میں تو یہ علامات نہیں لگی ہوئی ہوتی لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے تھا چلے انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ